نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد یا رب سلی و سلیم دائماً نبدا علی حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِمِ بزمِ حسان پاکستان لاہور کے زیر احتمام یہ خوصورت عظیم الشان معفلِ حمدنات اس وقت اپنے این شباب پر ہے میرے دائیں بائیں صاحبانِ ترنم جلوہ فروز ہیں اپنی باری پر اپنے فن کا مظاہرہ فرمائیں گے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول پیش کریں گے دامنِ وقت میں کچھ جائش نہیں ہے اگر اشتہار پر درج مہمانوں کی لسٹ کو دیکھا جائے میں چند منٹوں میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے رخصت چانے والا ہوں اور حیثیت وہی ہے جو بازارِ مصر کی اس بوڑیا کی تھی کوئی تقریر کے لیے خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا یقین جانئے وہ جس بوڑی عورت کو کہا گیا کہ کہاں چلی ہو کہتی ہے یوسف کو خریدنے چلی ہوں اس نے کہا وہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں بڑے بڑے تاجر سرمایہ دار ہیں تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں تو کیسے خرید سکتی ہے کہتی ہے میں جانتی ہوں میں نہیں خرید سکتی لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے میں فقط ان سناخانوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بزمحسان پاکستان کی لاہور کی اس دعوت پر اور اپنے عزیز حافظ ابو بکر حسانی صاحب کے اسرار پر ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچ چکا ہوں بس چند لمحوں کی اور چند لفظوں کی حاضری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے یہ حضرات آپ حضرات کو انشاءاللہ سناتے رہیں گے کلام بھی اور بیان بھی آخر میں یہ پھول یہی کہیں گے جب ساری رات بیٹ بھی جائے گی نا تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا یہی ان کی زبانوں پر اور لبوں پر ہوگا میرے اس عزیز کے لب پر بھی یہی ہوگا کہ تھکی ہے فکرِ رسا مدابہ کی ہے خلم ہے آبلہ پا مدابہ کی ہے رات بیٹ گئی مدابہ کی ہے ورق تمام ہوا مدابہ کی ہے رات بیٹ گئی مدابہ کی ہے اس پیارے آقا کا تذکرہ اور شان میرے جیسا ایک طالب علم چند لفظوں میں بولے تو حق کیسے ادا ہو سکتا ہے میرے آقا کی ذات اکدست وہ ہے کہ جن کا تذکرہ رب خود فرما رہا ہے معبوب ورہ فانہ اللہ کا ذکرک معبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا میں ان اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اللہ ہم فرما رہے ہیں حالانکہ آہد ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے حالانکہ اکیلہ ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے حالانکہ یکتہ ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے یگانہ ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا میرے علاوہ اِنَّا نَحْلُ نَزَّلَّ الزِّكْرَوَاِ قرآن ہم نے نازل کیا کہیں فرمایا مابوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا اور یہاں اللہ فرماتے ہیں سناخان مصطفیٰ میرے حضور کے مدہ ہو سنو ورفانا لا کا ذکرت مابوب کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے ہم نے بلند کر دیا ہے اور یورپ کے بیمانوں میرے آقا کی توہین کرنے والوں اللہ یہ نہیں فرماتے میں مابوب کا ذکر بلند کروں گا نہیں کر دیا ہے سبحانہ مابوب ہم نے آپ کا ذکر بلند ہاں ایک ایک دو لفظ صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھی تذکرہ کریں گے آقا کی ظلف کا اور میرے اقابر نے لکھا ہے میرے اقابر کا عقیدہ سن لیجیے بہت سے لوگ ہر طبقے سے ہر مکتبے فکر سے آئے ہوں گے میرے اقابر کا نظریہ سن لیجیے لکھتے ہیں کہ اللہ اگر ان چودہ طبق کو کاغذ بنا دے جتنے درخت ہیں کلمیں بن جائیں جتنا سپانی ہے سمندر دریاء ندی نالے وہ سیاہی بن جائیں اور تمام انسان ملائکہ جن لکھنے بیٹھ جائیں ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی کلمیں کس جائیں گی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی ورک تمام ہو جائے گا لیکن میرے آقا کی ظلف کے ایک کندل کا بھی حق ادا نہیں ہو شکتا میرے اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے عالی بنا کے بھیجا ہے اتنا عالی گجر صاحب اتنا عالی شاہ جی اتنا عالی کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں میرے آقا لب ہلائیں تو انعادل چہکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول چھڑنے لگیں اتنا عالی بنا کے بھیجا اللہ نے میرے آقا کو اتنا عرفہ بنا کے بھیجا میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنیں سر جھکا کے بولیں حدیث بنیں قدم اٹھائیں سنت بنیں قدم رکھیں تو جنت بنیں جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنیں جسے رب سے مانگیں فاروق بنیں جس سے نکاح کریں ام المومنین بنیں جو پیدا ہو خاتون جنت بنیں جسے بیٹیاں دیں زنورین بنیں جسے چومیں حسین بنیں جسے مسلح دیں صدیق بنیں میرے تکبیر میرے تکبیر پسطفے کا ہم سفر پسطفے کا ہم سفر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر میرے تکبیر یہ میرے شاہبان یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے میرے دوست بزم حسان کے یہ آقا کے حسن کے تذکرے تو کریں گے یہ آقا کے حسن کے تذکرے تو کریں گے لیکن یہ ذرا ذہن میں رہے اس کے حسن کے تذکرے کرنے چلے ہو کہ جس کے حسن پر صحابی رسول مسجد نبوی کے سین اسے ڈرون کو روکیے گے اس کے حسن کے تذکرے کریں گے کہ جس کے حسن کو دیکھتے ہوئے صحابی رسول مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوا اور داخل ہو کے دیکھتا ہے آقا آرام فرما ہے رات کا لمحہ ہے اوپر چودمی رات کا چاند ہے مسجد کے درو دیوار چمک رہے ہیں صحابی رسول کہتا ہے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے روایت کرینا ہے ابن مرارا روایت کرینا ہے ابن مرارا میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا چنو چودمی سی تے کوئی کوئی شتارا میں دوہاں نووے کھا دوبارہ دوبارہ روایت کرینا ہے ابن مرارا میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا چنو چودمی سی تے کوئی کوئی شتارا میں دوہاں نووے کھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دشاوے محمد چہرہ سوڑا نظری میں ختم کرنے چلا ہوں میں نے تو اتنی بات بھی نہیں کرنی تھی میرے انشاءاللہ یہ عزیز شاہ جا بیٹھیں ماشاءاللہ عابد احسان بھائی بیٹھیں یہ آپ کو سنائیں گے اور میرے انداز میں کو انشاءاللہ سنائیں گے برپور مجھ سے بہتر سنائیں گے کہہ دیو یار سبحان میں ختم کر رہا ہوں سبحان اللہ سٹیج والو میں ختم کر رہا ہوں بانی دارلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے اس جملے پر حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں مجھے یہ بھی احساس ہے آپ مجھ سے پہلے بھی بہت بولتے رہے اور مجھے یہ بھی احساس ہے میرے بات بھی بولیں گے اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ بولیے گا بس صرف مسکراہت رکھئے میں انشاءاللہ جا رہا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تجھ میں ہیں اور میں جو ملارز کر رہا ہوں اس کے ساتھ گرہ لگا رہا ہوں حضرت نے لکھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں تجھ میں ہیں تجھ سے ہیں تجھ میں ہیں حضرت نے لکھا یا رسول اللہ آدم کی ینابت تجھ میں ہے نو کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے یوسف کا حسن تجھ میں ہے موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے سلمان کی حکمت تجھ میں ہے یوشا کا جہود تجھ میں ہے تابود کا لہن تجھ میں ہے دانیال کی حکمت تجھ میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے عمر کی عدالت تجھ سے ہے عثمان کی شغاوت تجھ سے ہے حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے حسین کی تحارت تجھ سے ہے معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے ابو حنیفہ کی فقاحت تجھ سے ہے یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنہ کم ہے انشاءاللہ بس کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور صاحبان بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ آپ ازاد کو سنائیں گے میری دلی دعا ہے کہ یہ ٹکٹ تو چاہ رہی ہیں لیکن اللہ کرے آپ سب کو اللہ بلالے